ستیلکی علمی آپ کا سواگت ہے میں ہوں راجے سنگھ اگر جندگی جینے کا حق جو ہے وہ ہر کسی کو ہے اگر میں بات کرو پترکاری کا دی تو پترکار کی جو جندگی ہوتی ہے وہ اس کے لیے نہ تو دن ہوتا ہے نہ تو رات ہوتی ہے اگر ہم بات کریں جمہوں کی جمہوں کے جو ایک ورشت پترکار ہمارے ساتھ ہیں روپیش راجی ان کو ہر ایک انسان جو ہے وہ جانتا ہے ہر ایک پارٹی کے برگ لوگ جانتے ہیں کیونکہ کافی لمبے سمیسے جو پترکاری میں لیکن جو ان کی یہ پترکاری میں کیسے آیا ہے ان کا اس میں آنے کا مقصد کیا تھا آج انہی پہ جو ہے ہم چرچا کرے گے آج ہمارے سٹوڈیو پہ پہنچے ہیں میں سب سے پہلا ان کا دنیاواد کرتا ہوں کینہوں نے ہمیں بقت دیا کیونکہ اتنے بڑے پترکار جو ہیں آج ہمارے ساتھ ہیں تو سب سے پہلا آپ کا سواگتہ سکتے ہیں سب سے پہلا ہم یہی جاننا چاہیں گے کہ آپ نے کافی لمبے سمیسے پترکاری میں کام کر رہے ہوگی کہ اگر ہم بات کرتا تو ڈیموکریسی کا فورٹ پلر بھی کہا جاتا ہے یہ پترکاری کا بہت بڑا پلر کا حالی دیکھو آپ اس میں کس وجہ سے جو ہے پترکاری میں دیکھو رججی میں اپنے ایک بات بتاتا ہوں کی آپ کہہ رہا ہے کی کس وجہ سے آئے میں آپ کو بتا دوں کیینے مقصد ہوتا ہے آپ کا کیا مقصد تھا پترکاری میں دیکھو میں دو ہزار ساتھ سے میری جہنری تھی اس گھرین میں شروع ہوئی تھی میں آپ کو بتا دوں کی سب سے پہلے جو اپنی کیشور غاوی تھی وہ جے کے چینرل سے شروع تھی ہے تو لگ بگ ساتھ آٹھ سال میں نے وہاں پر کام کیا اور کافی کچھ سیکھنے کو ملا اور کافی کچھ سیکھا کیونکہ جب انسان شروعات کرتا ہے تو شروعات میں انسان کو اتنا کچھ آتا نہیں ہے لیکن پھر بھی دیرے دیرے انسان جب محنت کرتا ہے اگلی رہا پر چلتا ہے تو کچھ نہ کچھ سیکھتا ہے اور اس سیڑھی کو ہم نے اپنا بوشے سمجھے ہم نے سوچا کہ کام کریں گے کیونکہ انسان کا جو ایک مقصد ہوتا ہے وہ کام ہوتا ہے کہ اگر آپ اپنا کام سچی لگن سے کرتے رہیں گے تو آپ ضرور آگے تک جائیں گے لیکن اب دوسری بات آپ نے کہا کہ آپ میں ایسی کیا لگن تھی میں آپ کو بتا دوں کہ مجھے نا سٹارٹنگ سے بڑا شوک تھا میں ٹی وی میں دیکھتا تھا ایسے پترکار کیامرہ لے کر جاتے تھے ایسے گھومتے تھے کہیں بھی کوئی بھی منتری آ جاتا تھا تو ان کے انٹروو کرتے تھے ان سے بات چیت کرتے تھے کیونکہ لوگوں کے حق کی بات کرتے تھے تو میں مجھے سٹارٹنگ سے بڑا یہ تھا میں دیکھتا تھا میں نے کہا تھا میں نے بھی کام کرنا ہے مجھے بھی کیمرہ پکڑنا ہے کیونکہ مجھے بھی لوگوں کی آواز جو ہے سامنا سامنے لانی ہے کیس طرح سے سوال پوچھنا ہے کیونکہ ہر وقت بھی ہم دیکھتے تھے کہ لوگ پریشان ہوتے تھے کوئی کہتا ہے جی ہمارے کار میں پانی نہیں آتا کوئی کہتا ہمارے کیونکہ اس وقت ہم نے یہی چیزیں دیکھی کوئی کہتا بجلی نہیں آتی کوئی کہتا ہمارے یہاں پر نالیاں نہیں بنتی تو اس کے بعد جب ہم ٹی وی میں دیکھتے تھے خبرے میں دیکھتے تھے ایک پترکار جب ایک سوال پوچھتا تھا تو آگے سے جو کنسرن ڈیپارٹمنٹ کا چاہے کئی حدیکاری ہوتا تھا جب اس کا کوئی منتری ہوتا تھا تو اسے زواب صحیح طریقے سے وہ دے نہیں پاتا تھا تو وہ ایسی لگن تھی میرے اندر کی مجھے بھی کیمرہ اٹھانا ہے اور لوگوں کی جو آواز ہے وہ لوگوں تک پہنچانی ہے بس ایسے کرتے کرتے مجھے شوک بھی پڑھتا گیا تو آج آپ کے سامنے ہوں اگر میں بات نہ کروں میں دیکھوں کہ آپ کو پترکاری کے ساتھ ساتھ آپ سنگی بھی بڑی اچھی کرتے ہو جو آپ کی لائف جنری میں نے ہسٹری جو آپ کی سرچ کیا ہے تو آپ ایک کچھ چھوٹا سا جو ہمیں سونگ ہے وہ گنگنا کے آپ سنگی کافی یاد اچھی کرتے ہیں پترکاری کے ساتھ ساتھ آپ جو ایک سنگی لائن ہے یہ دونوں آپ کس طرح سے جو ہے ان کو منیج کرتے ہیں دیکھیں سنگیت کہتے ہیں کہ ایک تو ہوتی ہے سنگیت کی آہ بدیا جو ہوتی ہے اسے حاصل کرنا ایک ہوتا ہے گاڈ گفٹ میں آپ کو بتا دوں کہ گانے ہماری فیمی میں لگ بگ میرے دادا جی تھے وہ گاتے تھے وہ کافی سارے شو بھی کرتے تھے جیسے رام نیلائیں پہلے ہوتی تھی وہاں پر انہوں نے گانے گاتے تھے وہ رام بھی بنتے تھے تو مطلب وہ کافی اچھا گانا گاتے تھے ان کی آواز بھی بڑی سندر تھی وہ گاتے تھے اس کے بعد میرے فیادر صاحب تھے وہ بڑا اچھا گاتے ہیں کیونکہ یہ ایک گاڈ گفٹ ہوتا ہے حالانکہ نہ تو میرے دادا جی نے کبھی سیکھا نہ تو میرے فیادر صاحب نے کہیں سیکھا اور میں آپ کو بتا دوں میں نے پھر تھوڑا بہت سیکھا ہوا لیکن زیادہ نہیں سیکھا ہوا تو وہ ہی ایک گاڈ گفٹ تھا کیونکہ میرے بڑے بھائی ہیں میرے بڑے برہ در وہ تو کیا بات ہے جب گاتے ہیں تو میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں کبھی میں ان سے بھی آپ کو ملاؤں گا اور ان کا بھی انٹریبو ضرور میں کرواؤں گا آپ کو بتاؤں گا لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ جب میرے فیادر صاحب گاتے تھے اس کے بعد میں نے بھی گانا شروع کیا کیونکہ مجھے جب سکول سے جب کوئی بھی چھبیس جنوری ہوتی تھی جب پندرہ اگست ہوتی تھی کوئی بھی اوکیزن جب ہوتا تھا سکول میں تو مجھے موقع ملتا تھا میں گانا گاتا تھا اور کافی اچھے آوارڈ بھی لیے اس لیے میں نے شملا میں گیا میں پونے گیا میں ابینم تھیٹر میں کئی ساری جگہ میں میں نے پروگرام کیا آوارڈ کیا لیکن کہتے ہیں کہ انسان کا جو دھانا پانی ہوتا ہے جس لائن میں لکھا ہوتا ہے وہ وہی سے کھاتا ہے تو تب اتنی گائنیس نہیں تھی حالانکہ کسی چیز کی فیلال میں کہوں گا کہ کمی تو نہیں تھی لیکن پھر بھی اچھی طریقے سے جو گائیڈ کرنے والا نہیں تھا کسی نے بولا نہیں کہ آپ ویسے جاؤ ادھا جاؤ لیکن پھر بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ہم گانے گاتے تھے آوارڈ کافی سارے ملے میں نے آج سے لگ بگ میں آپ کو بتا دوں انیس سو بانوہ کی بات بتاؤں گا میں نے ایک ناٹک کیا تھا بینم تھیٹر میں سب سے پہلے اس میں ایک مشک ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے کہ صوبہ اٹھتا ہے جو آپ کو جانتے ہیں بھکری کی جو خال ہوتی تھی اسے پانی فینگتا تھا تو وہ ایک ناٹک ہم نے بڑا طریقے سے جو ہمارے سر تھے امیہ جی انہوں نے یہ بنایا تھا اور اس ناٹک کا نام ہی انہوں نے ایک بھکری رکھا تھا میں آپ کو بتا دوں تو اس میں مجھے ایک کردار دیا گیا تھا کہ جس میں ایک مشک صوبہ اٹھتا ہے کس طرح سے پانی دیتا ہے لوگوں کو ساپ سفائی تو اس میں ایک گانا تھا اس کا ورڈ بھی تھی اور گانا بھی جس طرح سے وہ بنایا گیا تھا میں آپ کو بتا دوں اس کے کچھ بول تھے بکری کو کیا پتا تھا مشک بن کے رہے گی پانی بھریں گے لوگ اور وہ کچھ نہ کہے گی اس طرح کا وہ ایک ناٹک تھا تو مجھے اس میں فرسٹ اوارڈ ملا تھا اور وہ زندگی کا میرا پہلا ایک ایسے اب انہوں نے تھیٹر کے اندر پہلا میرا پروگرام تھا ناٹک تھا اور مجھے کافی سارے آفر بھی آئے لیکن بات وہی ہے کہ جب انسان کا دھانا پانی جس طرح کیسے کہتے ہیں یو پر والے نے جس طرح سے لکھا ہے ویسا ہی ہوتا ہے اگر ابھی آپ نے جو اپنے لائف جنرلی کے بارے میں بتایا تو کچھ لوگوں کو یہ بھی بتا دوں کہ جو جنرلیزم ہوتا ہے وہ ان کا یہی کام نہیں ہوتا کہ انٹرویو بھی کرنا اور لوگوں کا جو ہے وہ فوٹو سنیپ کرنا ان کا ان کے پیچھے ان کا ایم کیا سپورت ہے یہ بھی ہم آپ کو بتا تو ہمارے ویوس آپ سے کچھ چھننا بھی چاہتے ہیں دیکھئے میں سب سے پہلے آپ کو ایک ڈوگری گیت سناوں گا کیونکہ ہمارے ڈوگری جو گیت ہے وہ کافی سارے فیمس رہتے ہیں اور یہی میں آپ کو سب سے پہلے سناوں گا جب ایک فوجی جو فوج میں ہوتا ہے جب اس کی وائف اس کو بولتی ہے کہ گھر میں اس طرح کی تو جو فوج میں ہوتا ہے وہ بولتا ہے کیا بات ہے تو جتنے بھی مارے ویورز دیکھ رہے ہیں تو پلیس اس کو شیئر ضرور کیجئے کیونکہ یہ بہت بڑے پترکار ہے لیکن پترکار کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے یہ گن گناتے ہیں ان کی آواز میں وہ دم ضرور ہے جو ہر ایک سنگر میں ہوتا ہے لیکن میں آپ کو یہ بھی پوچھنا چاہوں گا ایک سوال ہو رہا ہے کہ آپ سنگنگ بھی بڑی اچھی کر لیتے ہو دوگری آپ نے بھی سنایا لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا آپ نے سٹیج شو بغیرہ میں جنرلیجم کو چھوڑ کے جب آپ کے فری ٹائم ہوتا ہے کہ سٹیج شو بھی کرنے کے کبھی آپ کا مند میں یہ خیال آیا کہ میں سٹیج شو بھی کر لوں کیونکہ جنرلیجم میں ساتھ ساتھ اگر ہم کچھ اور بھی اپنا مند کو دلانے کیلئے کہ آپ نے کبھی سٹیج شو میں اس طرح کا پرفارم جو ہے یا کبھی سوچا راجے جی میں آپ کو بتاؤں کی جب سے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ میں نے کافی سارے آوارڈز لیے ہیں کافی سارے مجھے پرائز ملے میں نے کافی سارے شو بھی کی ہوئے ہیں لیکن جب سے میں پترکاریتہ میں ہوں تب سے کہیں نہ کہیں میرا جو فوکس تھا وہ پترکاریتہ پہ ہی تھا اس کے بعد میں آپ کو کہوں کی ایک دو بار ایسے نارمل سا مجھے کہیں ایک دو کہیں ہوتلز میں ایک دو بار گانے کا موقع ملا اس کے بعد اگر آپ شو کی بات کریں گے تو ایسا شو اس کے بعد میں نے نہیں کیا کیونکہ مجھے پترکاریتہ سے اتنا میں کھو گیا تھا کہ مجھے موقع نہیں ملا بعد میں کچھ اس طرح کی اپنی ایکٹیوٹیز کرنے کے لیے لیکن میں آپ کا بڑا شکریہ دا کرتا ہوں ستیالکیر کا بھی بڑا شکریہ دا کرتا ہوں کہ جنہوں نے مجھے آج موقع دیا کہتے ہیں کہ جب انسان کی کچھ چیزیں جب دھپ جاتی ہے اسے باہر نکالنا یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے اور آج جس طرح سے اپنے یہ چیزیں ساری باہر نکالی ہے لوگوں تک پہنچ آئی ہے یہ بھی مجھے بڑا اچھا لگا کہ ایک پترکاریتہ کا بھی یہ ایک دیتیو بنتا ہے کہ جو لوگوں کی کچھ آواز یا کچھ بھی ان کا ٹیلنڈ جو ہے وہ چھپا ہوتا ہے اسے باہر لانا ہی ہے ایک پترکاریتہ کا کرتا ہے اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آج آپ نے موقع دیا آپ نے چینل میں تو میں آپ کا دھنیواد کرتا ہوں اور جاتے جاتے ایک اور جو ہے چھوٹا سا کچھ ہی بھی سناؤں میں آپ کو ایک ہندی ساؤں گی سناؤں گا ساس کی ضرورت ہو جیسے روشنی کے لیے بس ایک سنم چاہیے عاشقی کے لیے ہو 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 ساس کی ضرورت ہے جیسے زندگی کے لیے بس ایک سنم چاہیے آشکی کے لیے بس ایک سنم چاہیے آشکی کے لیے دنیواز ریجی تو یہ تھے ہمارے ساتھ جو پترکار تھے سینئر پتر ہمیں بھی کافی کچھ سیکھنے کو ان سے ملتا ہے کیونکہ کافی لمبے عرصے سے جو ہے یہ جمعو میں پترکاری جمعو کشمیرے جوٹی میں پترکاری کرتے ہوئے آ رہے ہیں اور انہوں نے کافی کچھ سہن بھی کیا ہے جو ابھی تک ہم نے نہیں سہن کیا ہم بھی ان سے سیکھتے ہیں لیکن آج ہمارا مقصد یہی تھا کہ جو ان کے اندر دوا ہوا ٹیلنٹ تھا اس کو بھی تھوڑا جو ہے جارگر کرے تاکہ لوگوں کو پتر چلے کہ پترکار کی زندگی صرف پترکار تک نہیں ہوتی ہے اس کی بھی کوئی لائف ہوتی ہے وہ بھی اپنی لائف جو ہے اس کو بھی جینے کا حق ہوتا ہے تو یہ تھے ہمارے ساتھ روپیش راچی جو سینئر پترکار تھے تو اسی طرح کی اور بھی لائف اپ ڈیٹ ہم آپ کو ستیلگی پر دیتے رہیں گے ہمارے چینل کو لائک شیئر کمنٹ ضرور کیجئے اور ہمارے برش پترکار کو پیان ضرور دیجئے چاہیں